اسلام علیکم ویورز آئی ایم نیدہ فاطمہ آئی ہوپ آپ سب بھیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کلاس ٹینٹھ کے ہومک نام اس کے پیپر کے انتہائی اہم مقصر سوالات اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہ کونسے پیسچن ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں دوہزار بائس میں تو اس ویڈیو کو آہر تک دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے آنے والی جو پیپر سے ریلیٹیڈ اور موٹیویشن ویڈیوز ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے لنک کو شیئر کریں تو چلیں بات کرتے ہیں ہم اپنے انتہائی اہم مقصر سوالات پر پیپر میں ہمیں جو ہے وہ شارٹ پیسٹن کے تین پارٹ آتے ہیں نو نو قویسٹن ہوتے ہیں ہر پارٹ میں جس میں سے ہمیں چھے کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل اٹھارہ قویسٹن ہوتے ہیں اور ان کے چھتیس نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو میں آپ کے ساتھ وہ قویسٹن ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو بہر بہر پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ان قویسٹن کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا ریشے کی تاریف کریں اور اسے کی اقسام لکھیں انسانی ہوتھ ساکتہ ریشوں کے نام لکھیں نمدہ سے کیا مراد ہے کپڑے کی تاریف کریں لباس کی تاریف کریں بودہ دار بنائی کیسے بنی جاتی ہے ہوانی اور نباتاتی ریشوں کے نام لکھیں قدرتی ریشوں کے ذرائع کون سے ہے ساتن بنائی سے کیا مراد ہے کیمیا ریشے کیا ہے ریشم کا کپڑا کیسے بنتا ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس پیشن ہے کپاس سے بنے ریشے کی حسوسیات بیان کریں تانے اور بانے میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ ان میں سے کوئی بھی کوئیسٹن جو ہے وہ آپ نے مست نہیں کرنا ریشم کی تعریف کریں ریشوں کی شنافت کے طریقوں کے نام لکھیں موصل حرارت ریشیں کون سے ہیں پارچہ بافی کی تعریف کریں دھندانے دار کینچی کس کام آتی ہے کینچی کی اقسام کے کام نام جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں ٹریلرنگ کی تعریف کریں سلائی کی ایشیا کے نام لکھیں وہ چیزیں جو سلائی کے دوران استعمال ہوتی ہیں آپ نے ان کے نام کی فرست لکھنی ہے گازیا میٹر رات سے کیا مراد ہے سونگ کٹ سے کیا مراد ہے پین اور پین کشن کا استعمال لکھیں تو سٹوڈنٹ یہ کوئیسٹن آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ جلدی سے ان کوئیسٹن کو نوٹ کر لیں سلائی کے اہم پورزوں کے نام لکھیں ڈراف سے پیٹرنٹ بنانے سے کیا مراد ہے گول شہرے کے لیے کس قسم کا گلاب احتر ہوتا ہے پر والے کپڑے سے کیا مراد ہے سلائی مشین کی اقسام لکھیں ناپ لینے والی چیزیں کون سی ہیں مشین کے کن حصوں کو تیل دیا جاتا ہے ٹریسنگ وحیل کا کیا مقصد ہے مشین کی حفاظت پر نوٹ لکھیں دندانے دار اور بیٹ سے کیا مراد ہے نشان لگانے والی چیزوں کے نام لکھیں موقع کی مناسبت سے لباس کا انتحاب کیوں ضروری ہے لباس کی معازنیت کی امامل پر ہے لباس کے انتحاب پر اثر انداز ہونے والے امامل کے نام لکھیں ڈیزائن کی تعریف آپ نے کرنی ہے شخصیت کی تعریف کریں اور شخصیت کی اقسام لکھیں کھلاڑی شخصیت سے کیا مراد ہے شرمیلی شخصیت سے کیا مراد ہے لباس کا مذہب سے کیا تعلق ہے زندہ دل اور شوق شخصیت کے بارے میں تحریر کریں آپ شخصیت کے مطابق لباس کا انتحاب کیوں کر کریں گے نازک شخصیت سے کیا مراد ہے موضوع لباس کی تعریف کریں لباس کی تراش حراش سے کیا مراد ہے ڈرامائی شخصیت پر کیسا لباس مناسب رہتا ہے گھٹروں کے بل چلنے والے بچوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے لباس میں ردو بدل کی اہمیت بیان کریں شخصیت کے دو اہم پہلو کون سے ہیں مقاصد کی تعریف کریں اور اس کی اقسام لکھیں اقدار کی تعریف کریں غیر انسانی وسائل سے کیا مراد ہے کام کی اقائی سے کیا مراد ہے اقتصادی آمدنی کی تعریف کریں انتظام کی تعریف کریں اور امامل لکھیں میار زندگی کی تعریف کریں بجڑ سے کیا مراد ہے بجڑ بنانے کی طریقے لکھیں معینہ اور غیر معینہ مدت کے مقاصد لکھیں اصل آمدنی سے کیا مراد ہے کام کو آسان اور سادہ بنانے کے کتنے امامل ہیں قوت و طوانائی کی تعریف کریں گریلو انتظام سے کیا مراد ہے اقدار کی اہمیت اور اقسام لکھیں ذرائع کے اقسام لکھیں منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے حکمت عملی سے کیا مراد ہے محول کی تعریف کرنی ہے محولیاتی علودگی کی تعریف کریں اور اقسام کے نام لکھیں آپ بھی علودگی کی تعریف کریں اور دو طریقے لکھیں کس طریقے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے سوتی علودگی سے کیا مراد ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے فاضل مواد ٹھکانے لگانے کی کتنے طریقے ہیں فضائی الودگی کی تعریف کریں اور کام کرنے کے طریقے لکھیں ہندک والے طریقے سے کیا مراد ہے سوتی الودگی کے اسباب لکھنے ہیں گلازت دور کرنے کے لیے سیوریج کے طریقے سے کیا مراد ہے جلانے کی طریقے سے کیا مراد ہے سفائی کی تعریف کریں ذاتی سفائی سے کیا مراد ہے گندے پانی کے نقاس کا طریقہ لکھیں محولیاتی سفائی سے کیا مراد ہے آپ بھی الودگی سے ہونے والی دو بیماریوں کے نام لکھیں سنتی شور کی وضاحت کریں سنتی شور کے بعد سٹوڈنٹ سطری قفیت سے کیا مراد ہے توازن سے کیا مراد ہے تناسب کی تعریف کریں حاکے سے کیا مراد ہے ہم اہمگی کی تعریف کریں رسمی اور غیر رسمی توازن میں کیا فرق ہے درمیانی رنگ کون سے ہیں ڈزائن کی تعریف کریں اور اقسام کے نام لکھیں رنگوں کی اقسام بیان کریں آٹھ کا گر اور محول سے تعلق بیان کریں بنیادی ڈزائن سے کیا مراد ہے گھومتے ہوئے توازن کی تریف کریں آٹھ سے کیا مراد ہے اپکی حطوط کی تریف کریں اور چار حصوصیات لکھیں تسلسل سے کیا مراد ہے سانوی رنگ کون سے ہوتے ہیں ڈیزائن کی تریف کریں اور اصول لکھیں سٹوڈنٹ یہ کوئیسٹن وہ والے کوئیسٹن ہیں جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں ان کو آپ نے بالکل بھی میس نہیں کرنا انشاءاللہ انہی میسے پیپر میں کوئیسٹن جو ہیں وہ آ جائیں گے ڈیزائن کے اناثر لکھیں گرم رنگ کون سے ہیں بنیادی رنگ کون سے ہیں عمودی حطوط کسے کہتے ہیں کھانے کی میز کی سجاوٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے لباس کو ڈیزائن کرتے وقت کن پہلوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے محول میں آٹھ کا استعمال کیوں کر ہو سکتا ہے خوبصورتی کی تحریف کریں اچھے ڈیزائن کی کیا حصوصیات ہیں موسم بہار میں کون سے کپڑے پہنے جاتے ہیں مینیوں سے کیا مراد ہے گر کس چیز کا مرکز سمجھا جاتا ہے آرامدہ گر کی تحریف کریں لباس کی تیاری میں موسم کی کیا اہمیت ہے گر کی عرائش کس چیز کی آئیندار ہوتی ہے سنجیدہ شخصیت کے لیے کون سے رنگ بہتر ہوتے ہیں پارچہ بافی میں مارکٹنگ سے کیا مراد ہے لیلن کے کپڑے کی دو حصوصیات لکھنی ہیں انتظام کا تصور کیا ہے فوری مقاصد سے کیا مراد ہے موسم کے لباس پر دو استرات لکھیں لڑکوں اور لڑکیوں کے ملبوسات میں کیا فرق ہوتا ہے رنگوں کی قدر سے کیا مراد ہے ترچے حطود کی تحریف کریں خدرتی ریشوں کے نام لکھیں سوتی کپڑوں کی سلائی اور کھٹائی کیسے کی جاتی ہے زنجیدہ ٹانکہ کے متعلقات کیا جانتے ہیں لیلن اور کارٹن کی پہچان کیا ہے اس کے بعد نیلون کی کھٹائی اور سلائی کیسے کرتے ہیں باوقار شخصیت کا لباس کیسا ہونا چاہیے ایک سے دو سال کے بچوں کے جوتے کیسے ہونے چاہیے جو دیر عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے ہوائشات سے کیا مراد ہے جائزہ لینے سے کیا مراد ہے گراس اور کرینڈل کے مطابق گریلو انتظام کیا ہے لیلن کا ریشہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ ان کوئسٹنز کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے اگر آپ نے پیپر میں اچھے نمبر لینے ہیں اچھی قسم کے اونی کپڑے کون سے ہیں جسم کا صحیح ناف لینا کیوں ضروری ہے سوتی کپڑے کے مختلف استعمالات کیا ہو سکتے ہیں اور حصے جمال کی تعریف کریں تو یہ وہ قویسٹن ہے جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تمام بورڈز کے لیے تو اگر آپ یہ قویسٹن اچھے طریقے سے ریڈی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر میں اچھے نمبر لے لیں گے انشاءاللہ جلد ہی نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ